جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنے بھائی بدن نغاب اور میں آج آپ سے حصص کروں گا LED کے بارے میں جب بھی آپ LED لیں تو LED لیں سے پہلے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا تھا یہ اس پہلے میں آپ کو گرد کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو کس کمپنی کے LED لینے چاہیے اور آپ کو کن کن فیچرز میں LED لینے چاہیے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ نے ایڈ اپ دیکھ رہی ہیں آپ کو یہ انفارمیٹر ویڈیو ملے گی LED کی حوالے سے LED بیسیکلی جو LED ہوتی ہے اس کی جو کس میں ہوتی ہیں LED کس میں ہوتی ہیں روڈل تین ایک LED ہوتی ہے جو سمپل ہوتی ہے سمپل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں ڈش، الٹینہ، فلیش، یہ چیزیں لگا سکتے ہیں کیبل مغیر چلا سکتے ہیں سمپل LED ہوتی ہے اس کے بعد جو کیاڈا گئی آتی ہے وہ آتی ہے جنابے والا سمارٹ کی اب سمارٹ کیا ہے سمارٹ LED جو ہے سمارٹ LED کا مطلب ہے کہ کمپنی نے کچھ چند ایپس ہوتے ہیں جو دیئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ والے ایپ اس میں آن لائن آپ نے چلانے یا چلا سکتے ہیں مثال کے طور پر نیپلکس کا اکاؤنٹ ہو گیا پرائم ویڈیو ہو گئی یوٹیوب ہو گئی یہ کچھ ساتھ سے آٹھ ایپس ہوتے ہیں جو آپ نے چلانے ہوتے ہیں سمارٹ والے کے لیے میں سمارٹ LED اور یہ ہوگی ہماری سمپل LED اب آتے ہیں انڈرائیڈ کی طرف جیسے ہمارے پاس موبائل فون ہوتا ہے انڈرائیڈ ہوتا ہے اس میں آپ پلے سٹور اکاؤنٹ بنا کے جو مرضی ایپ اس میں چلا سکتے ہیں مثال کے طور پر اپنے LED اس میں آپ نے وای فائی کنیکشن کیا اب جو انڈرائیڈ ڈی ہے اس میں جو اس کے بلٹین ایپ ہوتے ہیں نیٹ پلکس پرائم ویڈیو یوٹیوب یہ سارے ایپ سنکتے ہیں موجود ہیں لیکن سال اس میں پلے سٹور اکاؤنٹ کا آپشن بھی دیا ہوتا ہے مطلب کہ آپ پلے سٹور اکاؤنٹ بنا کے اس کے اندر جتنے مرضی آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اندر چلا سکتے ہیں اس کا یہ فائٹہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی مہنگی بھی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے جیمی میں لے رہے ہیں مثال اگر آپ بتیس جیمی میں لیتے ہیں تو اس کی چارجنگی میں ہوتی ہے آپ جو ہے چالیس سنچ میں لیتے ہیں تو اس کی بھی چارجنگی ہوتی ہے ایسے ہی آپ کی جو ہے جیسے جیسے آپ کے انچز بڑھتے جاتے ہیں ویسے ہی آپ کی مہنگی بھی بڑھتے جاتے ہیں جو انڈرائیڈ LED ہے اس کی اپنی مہنگی اور ریم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے جی بی میں ریم ہے مطلب آپ کے اگر بتیس جی بی ہے بتیس انچ میں ہے تو آپ کی ریم جو بنے گی وہ وان شریری بنے گی اس حساب سے بھی ریم بھی بڑھتے جاتے ہیں جو LED ہے اس میں جو سب سے بیسٹ سائز ہوتا ہے سب سے بیسٹ بھی اس میں چھوٹا بھی کمپنیاں جو ہیں جو آپ لگا لیں ایکو سٹار کمپنی لگا لیں ہائر لگا لیں ٹی سیل لگا لیں اور اس کے علاوہ چینگ ہوں کا روبہ ہے اس کے علاوہ سونی کمپنی ہے سیمسنگ ہے جی بھی انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ جو LED کا لاسٹ سائز بناتی ہیں سب چھوٹا سائز بناتی ہیں وہ ہوتا ہے جی بتیس انچ بتیس انچ LED میں سب سے چھوٹا سائز ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی بندہ چوبیس انچ میں چوبیس انچ میں اٹھائیس انچ میں یا آپ کو کہتا ہے کہ میں چونتیس انچ میں دے رہا ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو LED ہے وہ کمپنی کی نہیں ہے وہ کوئی لوکل کسی بندے نے میرے دکی ہوئی ہے اور وہ کمپنی کا ٹیگ لگا کے اکثر آپ سیلز کر دیتے ہیں لوگوں ٹھیک ہے جو کمپنی کا سائز ہے وہ مینیمم جو ہے 32 انچ ہے 32 کے بعد جو سائز ہوتا ہے وہ آتا ہے چالیس انچ اس کے درمیان 33 34 35 36 اس میں کوئی کمپنی LED نہیں بناتی ٹھیک ہے یا آپ نے مائنٹ پر رکھنا ہے 32 انچ لینی ہے یا پھر آپ نے چالیس انچ لینی ہے چالیس انچ ایک سٹینڈرڈ سائز ہے مطلب اگر آپ کا روم ہے اگر سمجھ لیں آپ کا روم ہے چودہ بھائی چودہ بھائی چودہ بھائی سترہ بھائی 34 کی وید میں تو اس میں آپ 32 انچ سائز جو ہے نا وہ دیکھ میٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں چالیس انچ سے اوپر چالیس انچ سے اوپر جو سائز آتا ہے وہ آتا ہے 43 انچ ہائر کمپنی ہے جو 42 بھناتی ہے 42 انچ لیکن اکثر کمپنی ہیں وہ 43 انچز بناتی ہیں 43 انچز میں جو ایک اور چیز ریلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ 4K ویڈیوز بھی چلا سکتے ہیں 4K ریلیشن کا نام ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جنابے والا اس میں 4K ویڈیوز بھی چلانی ہے اس میں آپ نے اس کی مزید مہمی بھی بڑھ جانی ہے اس کی ریم بھی جو ہے نا وہ تقریبا 2 جیدی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 43 کے بعد جو سائز آتا ہے وہ آتا ہے 50 انچز ٹھیک ہے sorry 50 انچز 50 انچز آتا ہے 50 انچز کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے 55 اب یہاں پہ سیریز بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہر کمپنی کی اپنی سیریز ہوتی ہے اپنے موڈلز ہوتی ہیں اور جب بھی آپ ایل ڈی لے 55 کے بعد وہ آتا ہے 65 پھر اس کے بعد 75 85 ٹھیک ہے جب بھی آپ ایل ڈی لے ایل ڈی آپ نے لینی ہے جنابے والا یا 32 یا 40 یا 50 یا 55 یا 65 یا 60 اس کے بعد اس طرح سے میم بات میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں جو کمپنیاں ہیں کمپنیاں پاکستان میں اس وقت جو ہے لوگ کچھ یوز کرتے ہیں سونی کچھ کرتے ہیں سیمسنگ لیکن آپ یہ جو سونی اور سیمسنگ ہیں ان کے کافی تھا اچھی مارکٹ تھی لیکن فی الحال وہ مطلب تھوڑے سی لوگ لیکن آپ جب بھی ایل ڈی لیں کسی کمپنی ملیں چاہے آپ سونی ملیں چاہے آپ سیمسنگ یہ مین مین کمپنیاں جن کے نام میں آپ کو بتا رہی ہیں جب بھی ایل ڈی لینی ہے آپ نے ان کمپنیوں میں لینی ہے اور ان کمپنیوں کی ورانٹی ہوتی ہے دو سال کی سوفٹ ویر اور پلس پینل کی ورانٹی ہوتی ہے وید کلیم مثال کے طور پر آپ نے ایل ڈی لی وہ چلتے جب تو اس کے پینل کے اندر لائن آگئے تو لائن جب آتی ہے چلتے ہوئے تو اگر اس کے دیٹو پرچیز آپ کی پڑی ہے دو سال ابھی نہیں ہوئے تو آپ کو کمپنی کلیم دیتی ہے پوری کی پوری ایل ڈی آپ کو چینج کر بھی لیتی ہے جب آپ لوکل چیز لیتے ہیں یا برینڈڈ چیز لیتے ہیں مطلب آپ نے کہا یہ مجھے مجھے اس کی برینٹی نہیں ہوتی کوشش کریں آپ نے پیسے لگانے تو آپ برینٹی والے چیز لیں تاکہ پہلے کو کوئی بھی مسئلہ آتا رائے لینے ہی اور کمپنی میں لینے ہی آج کے مارے ویڈیو یہ ایمدی کے اوپر تھی امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ